تو میں مولائیوں سے غدیریوں سے یہ کہوں گا کہ اسی اخلاق پیغمبر کے تحت اسی اخلاق علوی کے تحت اس پیغام کو عام کیا جائے اور امت مسلمہ کو اس الجھنوں سے اس مسیبتوں سے اور اس پریشانیوں سے نکالا جائے کہ وہ یہ بھی نہ گن سکیں کہ رسول کے بارہ جانشین جن کی سیرت و کردار ایک جیسی ہو تو اگر وہ غدیر سے متصل ہو جائیں تو یہ الجھن ان کی دور ہو جائے گی یہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی ناظرین محترم کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں مبارک بات آپ تمام مولائیوں کو تمام غدیریوں کو تہہ دل سے پیش کرتا ہوں گفتگو کا آغاز کہ غدیر کو ہم کس طرح اپنے معاشرے میں رائج کریں اور عام کریں اس سے پہلے خود غدیر میں کیا ہوا چلی آئیے ایک مختصر نظر اس پر ڈالتے ہیں کہ غدیر کا میسج کیا ہے غدیر کا پیغام کیا ہے جب یہ ہمارے لئے واضح ہو جائے گا تو اس پیغام کو کیسے رائج کیا جائے معاشرے میں یہ بھی بہت آسان ہو جائے گا اصل یہ ہے کہ غدیر کی مبارک بات امت مسلمہ کو دینا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا رسول مقام غدیر پر اٹھارہ زلیج کو سن دس ہجری میں وہ پیغام دے رہا ہے جو رسول کو اللہ نے دیا ہے اے رسول اس پیغام کو جو تمہیں دیا گیا ہے اسے امت تک پہنچا دو تو یہ کون سا پیغام ہے؟ رسول غدیر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں غدیر دین مبین اسلام کا تحفظ میں نے ہر طرح سے کیا کہیں بھی دین مبین اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا اسی طرح سے آج غدیر کے دن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول دین کا نظام کا ہر طرح سے محافظ تھا کیسے ممکن ہے کہ وہ دین کو لا وارث چھوڑ کے چلا جائے تو پتہ یہ چلا کہ آج رسول اپنا وارث معین کر رہے ہیں آج رسول کائنات کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ولایت میرے بعد کہاں منتقل ہو رہی ہے آج رسول انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون کے مصداق کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کون مومنین ہیں جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں جو ولی ہیں اللہ کے جو میرے جانشین ہیں اس کے مصداق کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج رسول اتی اللہ وعطی الرسول وعلی العمر منکم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ علی العمر کا مصداق کون ہے کہ جس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے کائنات کا رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نظام کو اللہ کے دین کو پیغمبر کے دین کو جسے اللہ چلا رہے ہیں اگر تم اس کو صحیح اور سالم چاہتے ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں کہاں سے ملے گا اللہ کے رسول معین کر کے مولا کائنات علی ابن عبی طالب کو اپنا جانشین یہ نہیں کہ امت مسلمہ پریشان رہے کہ دوست کے معنی میں ہے بھائی کے معنی میں رسول نے واضح کیا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں جب لوگوں نے کہا اسی معنی میں اسی مفہوم میں یعنی جس طرح سے میں دین کا محافظ تھا علی دین کے محافظ ہوں گے جس طرح سے میں تمہیں ظلالت و گمراہی سے نکال کر نور میں لائے ہوں اسی طرح سے علی ابن عبی طالب تمہیں ظلالت و گمراہی سے نکال کر نور میں لائیں گے علی کے دامن کو پکڑے رہنا تاکہ حوض کوسر پہ مجھ سے مل سکو اس معنی اور مفہوم میں تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا نظام جسے قیامت تک چلنا تھا رسول اپنے بعد اس نظام کا وارث معین کر رہے ہیں غدیر میں خلاصے کے طور پر اب جب اس نظام کا وارث معین ہو گیا تو ہمیں اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچانا ہے یہ بار بار میں امت مسلمہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ غدیر کو کسی خاص فرقے سے مخصوص مت کیا جائے نظام غدیر عید اکبر جو ہے غدیر وہ امت مسلمہ کے لیے ہے اسلام کی یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ غفلت میں ہیں اور شاید ان کی غفلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس پیغام کو ہم نے بنحو احسن غدیر کو ہم نے بنحو احسن لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور میں شکر گزار ہوں اس چینل کا جس نے یہ کوشش کی کہ پیغام غدیر کو تمام لوگوں تک امت مسلمہ تک کیسے پہنچایا جائے اور آج اب دیکھئے ایک بہت بڑی مشکل غفلت کی وجہ سے جو امت مسلمہ میں ہے رسول نے کہا میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے اور سب کا کام یہ ہوگا کہ میری سیرت کو آگے بڑھائیں گے میری سیرت کو میری نظام کو تحفظ بخشیں گے جس طرح سے میں دین چلا رہا تھا اسی سیرت اور کردار کے تحت وہ چلائیں گے آج امت مسلمہ کو دشواری ہے کہ وہ بارہ نام گنوا نہیں سکتے وہ علج کر رہ گئے ہیں اس میں کہ وہ بارہ کون سے لوگ ہیں جن کی سیرت رسول کی سیرت سے ملتی ہو جن کا کردار رسول کے کردار سے ملتا ہو جو محافظ ہوں سیرت رسول کے جو محافظ ہوں دین اسلام کے نظام الہی کے محافظ ہوں ایسے بارہ نام گنوانے میں ان کو مشکل ہوتی ہے تو میں مولائیوں سے غدیریوں سے یہ کہوں گا کہ اسی اخلاق پیغمبر کے تحت اسی اخلاق علوی کے تحت اس پیغام کو عام کیا جائے اور امت مسلمہ کو اس الجھنوں سے اس مسیبتوں سے اور اس پریشانیوں سے نکالا جائے کہ وہ یہ بھی نہ گن سکیں کہ رسول کے بارہ جانشین جن کی سیرت و کردار ایک جیسی ہو تو اگر وہ غدیر سے متصل ہو جائیں تو یہ الجھن ان کی دور ہو جائے گی یہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی تو ہم مولائیوں اور غدیریوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس غدیر کو عام کریں لیکن اخلاق رسول کے ساتھ ساتھ سیرت رسول کے ساتھ ساتھ اخلاق علوی کے ساتھ ساتھ اب جس کو جس طرح سے اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں اسی اعتبار سے پیغام غدیر کو عام کرے اگر اللہ نے کسی کو زور بیان دیا ہے فن خطابت سے عاشنا ہے وہ تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی خطابت کے ذریعے سے پیغام غدیر کو اخلاق محمدی اور اخلاق علوی کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پہنچائے اس لیے کہ پیغام زبان سے پہنچانا اور ہے کردار اور عمل کے ذریعے سے پہنچانا اور ہے اگر ہمارا پیغام زبان تک محدود ہوگا تو وہ امت مسلمہ تک نہیں پہنچے گا لیکن ہمارا پیغام اگر زبان کے ساتھ ساتھ کردار سے بھی ہوگا عملی جامع پہنے ہوئے ہوگا تو امت مسلمہ ہمارا کردار دیکھ کر کے غدیریوں کی طرف متوجہ ہوگی کہ جو غدیری ہوتا ہے اس کا اخلاق یہ ہوتا ہے اس کی صیرت یہ ہوتی ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے تو لہٰذا میں نے کہا اخلاق پیغمبر اور اخلاق علوی کے تحت اس پیغام کو ہم اپنے بیان کے ذریعے سے جسے اللہ نے زور قلم دیا ہے وہ اپنی قلم کے ذریعے سے اپنی تحریر کے ذریعے سے اور جس کو یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنے گھر کو تو چراغہ کر سکتا ہے منور کر سکتا ہے روشن کرتا ہے لوگ پوچھیں کیا ہے بھئی اس کے ذریعے سے پیغام دے آج عید اکبر ہے آج عید غدیر ہے آج رسول نے اپنے جانشین کو معین کیا تھا آج اسلام کو محافظ ملا تھا آج اسلام کو وارث ملا تھا اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کچھ نہیں کر سکتے ایک چھوٹی موٹی شیرنی لے لیں شربت لے لیں لوگوں کو اپنے دروازے پر تقسیم کرنا شروع کر دیں یہ پیغام غدیر ہے روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم لوگوں سے ہس کے مسکرہ کے خوشی منع کے ملو تاکہ وہ پوچھیں کہ کس بات کی خوشی ہے آج بڑا مسکرہ رہے ہیں تو آپ کہیے کہ آپ کو نہیں پتا آج عید اکبر ہے آج عید غدیر ہے آج رسول کا جانشین معین ہوا ہے آج اسلام کو وارث ملا ہے یہ پیغام آپ اسے دیجئے تو ہر شخص اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس پر یہ فریضہ ہے کہ پیغام غدیر کو پہنچائے لیکن پیغام غدیر کو اس طرح پہنچائے کہ سامنے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ واقعا غدیری ہے سامنے والے کو یہ یقین ہو کہ یہ واقعا سیرت پیغمبر پر چل رہا ہے یہ جس سیرت کی بات کر رہا ہے یا جس سیرت کے محافظ کی بات کر رہا ہے یا جس مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی ولایت کی بات کر رہا ہے کیا یہ دائرہ ولایت میں خود آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس لیے کہ ولایت زبان سے اقرار نہیں ہوتا ولایت عمل میں دکھنی چاہیے تو آج اگر ہم نے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا ہے اور ان کے سچے مولائی بنے ہیں تو ہمارے افعال سے ہمارے کردار سے ہماری سیرت میں علی کی سیرت دکھنا چاہیے علی کا کردار دکھنا چاہیے علی کی وہ اچھی باتیں جو ہم سب میں ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے ہم اگر واقعا اور یقینا مولائی ہیں یقینا غدیری ہیں تو جس طرح سے علی نے اپنی حکومت میں کوفے میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا تو مولائیوں اٹھو کم سے کم غدیر کے دن تو اٹھو اور ان غریبوں پہ نظر ڈالو ان یتیموں اور مسکینوں پہ نظر ڈالو جس کو معاشرے نے نظر انداز کر دیا ہے لیکن تم ان پر نظر ڈال کے یہ بتاؤ کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم نے غدیر سے ولایت کو قبول کیا ہے ولایت قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں علی کی صیرت اتاری ہے علی کا کردار اتارا ہے جو علی کرتے تھے وہ کر کے دکھائیں گے جو علی لوگوں کو بتاتے تھے سمجھاتے تھے وہ بتا کے سمجھا کے بتائیں گے یہی ہمارا فریضہ ہوگا غدیر کے دن جہاں تک جس سے جو ہو سکتا ہے اس فریضے کو انجام دے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کچھ نہیں کر سکتا نہیں ہر شخص کے لیے ایک ایک فریضہ معین ہے وہ خود معین کرے اور غدیر کو اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ امت مسلمات تک پہنچائے مسلمانوں کو پہنچائے اور ان کو غفلت سے ازترار سے پریشانیوں سے دور کرے اور انہیں یہ بتائے کہ یہی وہ راستہ ہے جو حوز کوسر تک جائے گا اس سے متصل ہو جاؤ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے میرے معبود ہمیں صرف زبان سے مولائی نہ بنا اے میرے معبود ہمیں اس طرح سے مولائی بنا دے ہمیں اس طرح سے ولایت کا قبول کرنے والا بنا دے جس طرح سے مولائی کائنات چاہتے ہیں جس طرح سے رسول خدا چاہتے ہیں آخر میں یہ دعا ہے کہ میرے معبود اس پیغام کو جس طرح سے بھی ہم پہنچا سکیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ بینہوی آحسن عمل کرنے کے بعد پیغام غدیر کو پیغامِ ولایت کو نظامِ ولایت کو ہر ہر مسلمان تک ہر ہر انسان تک پہنچا سکے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ عَجْمَعِينَ